موسیقی موسیقی ورلڈ نیویکیشن چینل میں میں ہوں آپ کی میز بان ریم اشا دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی سولر انرجی کے بارے میں سولر انرجی کیا ہے یہ کیسے بنتی ہے اور اس سے ہمیں کیا فوائد و نقصانات حاصل ہوتے ہیں اور موشیت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو اس وقت دنیا کی 70 فیصد بجلی کی ذریعات نون رینیویبل یا ناقابل تجدید یعنی ایسے انرجی ریسورسز جن کی سپلائی محدود ہے ان سے پوری کی جا رہی ہے ان نون رینیویبل ریسورسز میں بھی اگر دیکھنے تو نیوکلیر تونائی کو چھوڑ کر 61 فیصد نرجی فاصل فیوز یعنی کوئلے اور نیچرل گیس وغیرہ سے حاصل کی جا رہی ہے ایسے ذرائع سے حاصل ہونے والی تونائی جہاں ایک طرف رین اور ماحول دوست نہیں سمجھی جاتی وہیں دوسری طرف ان کے زخائر کا بھی تیزی سے دنیا سے خاتمہ ہو رہے ماہرین کا اندازہ ہے جس تیز رفتار سے ان فاصل فیوز کو زمین سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پانچ دہائیوں تک ان زخائر کا دنیا سے مکمل خاتمہ ہو جائے گا دنیا کے تقریباً سب ہی ممالک نے اپنے رینیویبل اور گرین انرجی کے ٹارگٹ سیٹ کر رکھے ہیں سب سے پہلے اگر امریکہ کا ذکر کیا جائے تو امریکہ دوزہ پینتیس تک سو فیصد الیکٹری سیٹی رینیویبل ذرائع سے حاصل کرنا چاہتا ہے اس میں بھی چالیس فیصد ضروریات وہ صرف سولر انرجی یعنی شمسی تونائی سے حاصل کرنے کا پلان رکھتا ہے ایسے ہی یورپی یونین ممالک نے دوزہ تیس تک اپنی چالیس فیصد سے زائد تونائی کی ضروریات سولر اور ونڈ یعنی ہوا سے حاصل کرنے کا ٹارگٹ کر رکھا ہے جب رینیویبل ریسورسز کی بات آتی ہے تو ونڈ اور ہائیڈرل پاور ہی سب سے اہم تونائی کے ذرائع سمجھے جاتے ہیں ان میں بھی ہائیڈرل اور ونڈ سے انرجی کا حصول ہر ملک یا ہر علاقے میں ویزیبل نہیں ہوتا جیسا کہ پانی کی کمی کے مسائل تقریبا ہر ملک میں دربیش ہیں اس صورت میں سورج سے تونائی کا حصول سب سے آسان ذریعہ بن جاتا ہے کیونکہ سورج تو تقریبا نوزانہ نکلتا ہے اور دنیا کے ہر کونے میں اس کی روشنی پہنچتی ہے سوائے چند ملکوں کے یہ تونائی کا اتنا بڑا ذریعہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ زمین پر صرف ڈیٹھ گھنٹے تک پڑھنے والی سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہماری پوری دنیا کی سال بھر کی تونائی کی زویاد اس سے پوری ہو سکتی ہے ہماری پوری دنیا کی انرجی کی زویاد پوری کرنے کے لیے صرف پانچ لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر سولر پینلز انسٹال کرنا ہوں گے لیکن اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو سورج سے حاصل ہونے والی تونائی کا ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے رات کے اوقات میں استعمال کرنے کے لیے کسی چیز کی زویاد پڑتی ہے اگر کنٹری لیول پر سارفین کی زویاد کو پورا کرنا ہو تو ایسا کرنے کے لیے ہیوی بیک اپ سٹوریج درکار ہوگا دوستو سولر انرجی صورت سے نکلنے والی تابکاری ہے جو گرمی پیدا کرنے کیمیائی رد عمل یا حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سولر سیلز کریسٹل آئین سلیکون کے ساتھ بنایا جاتے ہیں جو پکلا کر گیلیم اور بورون سے ویفرز کے ساتھ ملائے جاتا ہے اس کے بعد فاس فورس کو سیلیکون میں شامل کیا جاتا ہے اور بورون کے لیے جیلیم کے ساتھ یہ مادے سلیکون کو اس کی برکی صلاحیت راہم کرتے ہیں دراصل طوانائی منتقل کرنے کے تین طریقے ترکار ہیں نمبر ون کنڈکشن جیسے کافی کا مگ بھرنے پر گرم ہو جاتا ہے نمبر ٹو کنویکشن جو کہ جب حرارت مایات کے ذریعے منتقل ہوتی ہے نمبر ٹری ریڈییشن جو کہ جب حرارت برکی مکناتیسی لہروں کے ذریعے منتقل ہوتی ہے شمسی طوانائی مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے شمسی طوانائی سے کوئی بھی چیز بجلی یا حرارت یعنی سولر تھرمنٹ پیدا کر سکتی ہے بجلی کے بغیر علاقوں میں بجلی پہنچایا سکتا ہے اسے فیکٹریوں میں استعمال کر سکتے ہیں گھریلو کام کاج میں استعمال کر سکتے ہیں خلائی سٹلائٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ عام طور پر سولر وارٹر ہیٹر اور گھر کو گرم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے شمسی طالابوں کے گرم کیمیکلز خوراک ٹیکسٹائل گرم گرین ہاؤسز سویمنگ پول اور مویشیوں کی امارتوں کی پیداوار کے قابل بناتی ہے کھانا پکانا اور لیکٹرونک الات کے لیے بجلی کا ذریعہ فراہم کرنا بھی شمسی طالابوں کے استعمال سے حاصل کیا جا سکتا ہے اگر گھریلو پہ مانے پر شمسی بجلی کے استعمال کی بات کی جائے تو پاکستان اپنی بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ذاتر خام تیل پر انحصار کرتا ہے لیکن گزشتر چند برسوں سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث ایک طب جہاں بجلی مہنگی ہوتی جاری ہوئی دوسری جانب بجلی کی بڑھتی ہوئی مانگ پوری کرنے کے لیے ذریعہ مبادلہ کی ذخائق پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے پاکستان ایک ایسے خطے میں واقعہ جہاں سارا سال سورج جمکتا ہے اس لئے یہاں بڑی مقدار میں شمسی توانائی بہ آسانی حاصل کی جا سکتی ہے شمسی توانائی کا استعمال گزشتہ کچھ برسوں میں پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے لیکن اس کے بارے میں عام لوگ کو زیادہ معلومات نہیں ہے جس کے لئے اس نظام سے لوگ کی توقعات بڑھ جاتی ہیں اور وہ کئی غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں دراصل شمسی پینلز صورت سے بہت سی روشنی حاصل کرتے ہوئے بجلی کی قلیل مقدار پیدا کرتے ہیں اس لئے اس بجلی کا استعمال احتیاس سے کرنا چاہیے اور روشنی کے لئے لیڈی بلب استعمال کرنے چاہیے صرف لیڈی بلب ہی نہیں بلکہ گھر کی دیگر چیزیں بھی شمسی تاونائی سے مطابقت رکھنے والی ہونی جائیں شمسی پینلز ڈی سی کرنٹ پیدا کرتے ہیں اس لئے ان سے حاصل ہونے والی بجلی سے وہی اشیاء چلانی جائیں جو ڈی سی کرنٹ پر کام کرتی ہوں جبکہ شمسی تاونائی کے یونٹ پر لاغت کم کرنے کے لئے اس نظام کے ساتھ منسلک دیگر آلات بھی انرجی ایفیشنٹ ہونے جائیں سولر سسٹم کی مجودہ لاغت کے پیش نظر بہتر یہ ہے کہ گھر کا پورا نظام شمسی تاونائی پر نہ کیا جائے بلکہ صرف اسے بیک اپ کے طور پر استعمال کریں بلکل اسی طرح جیسے بجلی چل جانے کی صورت میں یو پی ایسی ایر جنرنیٹر کو بیک اپ کے طور پر رکھا جاتا ہے پاکستان کی کسی بھی علاقے میں لوڈ شیڈنگ کے وقت یا بجلی چل جانے کی صورت میں یا پھر ایسے علاقوں میں جہاں سیرے سے بجلی ہے ہی نہیں گھر کا ایک کمرہ روشن کرنے کے لئے شمسی پینل کے سب سے چھوٹے نظام پر چار سے پانچ ہزار یا زیادہ زیادہ دس ہزار روپے خرچ ہو سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ ایک پنکھا بھی چلانا چاہیں تو یہ علاقت اسی حساب سے بڑھ دی جائے گی لیکن سب سرمایہ کاری صرف ایک بار ہوگی اور اس کے نتیجے میں بجلی کے بلکی جو بجت ہوگی وہ بہت جلد آپ کے سب شدہ رقم آپ کو واپس کر دے گی لیکن ضروری ہے کہ روشنگ کے لئے LED استعمال کی جائے اور پنکھا ڈی سی کرنٹ پر چلتا ہو یوں تو پاکستان بھر میں شمسی سٹم لگانے کے لئے ٹیکنیشن مجود ہیں لیکن الیکٹریکل کی تھوڑی بہت سمت پوچھ رکھنے والا ہر شخص سولر پینل بہ آسانی نصب کر سکتا ہے جرنیٹر اور شمسی تاونائی کا مقابلہ کیا جائے تو شمسی نظام کم قیمت ثابت ہوتا ہے لیکن فیل وقت اس سسٹم میں استعمال ہونے والی بیٹری بہت مہنگی ہے گزشتہ دنوں میں ایک غیر ملکی ویب سائٹ پر انکشاف کیا گیا تھا کہ حکومت پاکستان بڑے پیمانے پر صورت سے بجلی پیدا کرنے والے نجی اداروں سے بجلی خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ کم اوبیش ایک کلو وارٹ بجلی پیدا کرنے والے شمسی پینلز اور لات کی درام پر حکومت کسٹم ڈیوٹی بھی ماف کر چکی ہے پاکستان میں بہت سے غیر سرکاری تنظیمیں شمسی بجلی پیدا کرنے ہیں جبکہ متبادل توانائی بورڈ کی جانب سے اب تک تیار کیے گئے سب سے بڑے منصوبے کے تحت تھرپار کر کے علاقے میں واقعہ پچاس دہاتوں میں تیس ہزار گھروں کو شمسی پینلز کے ذریعے بجلی فراہم کی جا چکے ہیں جس کے تحت ہر گھر کو دو بل اور ایک پنکھا شلانے کے لئے شمسی تاونائی کا نظام لگا دیا گیا ہے اس منصوبے کے تحت ایک گھر پر چالیس ہزار روپے خرش ہوئے اور اب جبکہ شمسی پینلز اور دیگر متعلقہ الات کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے اس لاغت میں مزید کمی واقعہ ہو سکتی ہے سولر انرجی کے جہاں بیشمار فوائد ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں شمسی تاونائی پر مبنی سولر نظام کافی مہنگا ہے اس میں انسٹالیشن، وائدنگ، پیٹریاں، انورٹرز اور سولر پینلز کی لاغت شامل ہے یہ ٹیکنالوجی اب بھی ترقی کر رہی ہے اور مستقبل میں بھی اس کی قیمت کم ہو سکتی ہے سولر پینلز سورج کی روشنی پر منصر ہوتا ہے اگر آلود دن آپ کی پیدا گردہ بجلی کی مقدار کو کم کرتے ہیں اگر سولر انرجی کا پیٹرولی مصموعات پر اثر کی بات کی جائے تو فوسل فیوز کے بغیر قابل تجدید ذرائع حاصل نہیں کر سکتے پیٹرو کیمیکلز سے اخص کردہ، مٹیریلز، ٹربائنز اور بیٹریوں کے ساتھ سولر پینلز کی تیاری کے لئے اہم ہیں محققین نے ایک ایسا رییکٹر تیار کیا ہے جو کاربن ڈائی اکسائیڈ اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے تیزی سے سورج کی روشنی سے اندھن بیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ سیریک اکسائیڈ نامی ایک مرکب یہ عمل پودوں کے بڑھنے کے طریقے سے مشابہ رکھتا ہے سورج سے حاصل ہونے والی تیوانائی کا استعمال کرتے ہوئے کاربن ڈائی اکسائیڈ کو چینی پر مبنی پولیمر اور خوشبو میں تبدیل کرتا ہے سولر انرجی کے دو میکنیزم ہیں شمسی ٹیکنالوجی، سورج کی روشنی کو فوٹو والٹک پینلز کے ذریعے یا شمسی تبکاری کو مرتقز کرنے والے آئینے کے ذریعے برکی توانائی میں تبدیل کرتی ہے اس توانائی کو بجلی پیدا کرنے یا بیٹیوں یا تھرمر سٹورج میں زخیرہ کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاہت، سیاست اور تمتن مزید معلومات کے لئے میرے ساتھ جڑے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے انوان اور علمی مواد کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ